چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک گھنٹی بجانا نہ بولیں جمین کے اندر رہتی ہے اس انوکھی گاؤں کا نام ہے کوبر پیڑی جو دکھن آسٹریلیا میں استعت ہے اس گاؤں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے سبھی لوگ انڈرگرانڈ گھروں میں رہتے ہیں باہر سے دیکھ رہے میں یہ گھر بھلے ہی سادرن لگے پر انتو اندر کا نظارہ کسی ہوتل سے کم نہیں ہوتا دراصل اس علاقے میں اوپل کی کئی خدانے ہیں لوگ یہاں انہی خالی پڑی اوپل کی خدانوں میں رہتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اوپل ایک دودھیا رنگ کا قیمتی پتر ہوتا ہے کوبر پیڑی دنیا کی اوپل کی رازدانی کے روپے منا جاتا ہے کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے زیادہ اوپل کی خدانے ہیں میڈیا ریپورٹرز کے مطابق کوبر پیڑی میں مائننگ کا کام لگوک 1915 میں شروع ہوتا دراصل یہاں ایک گرگستانی علاقہ ہے اس لیے یہاں پر گرمیوں میں تاب مان بہت زیادہ اور سردیوں میں بہت کم ہو جاتا ہے اس قارن یہاں رہنے والی لوگوں کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا حل یہاں نکالا کہ لوگ یہاں مائننگ کے بعد خالی بچی ہوئی خدانوں میں رہنے کے لیے چلے گئے کوبر پیڑے کی ان انڈرگرانڈ گھروں میں نہ تو گرمیوں میں ایسی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی سردیوں میں ہیٹر کی آج کے سمعے میں یہاں تقریباً پندرہ سو سے زیادہ ایسے گھر ہیں جو جمین کے اندر ہے اور جہاں پر لوگ رہا کرتے ہیں جمین کے نیچے بنے یہ گھر ہر سکھ سبداؤں سے لیس ہیں یہاں پر کئی ہولی بڑھ فلموں کی شوٹنگ بھی ہو چکی ہے سال دوزار میں آئی فلم پچ بلک کی شوٹنگ کے بعد پرڈکشن نے فلم میں استعمال کیے گئے سپیششپ کو یہی پر چھوڑ دیا تھا جو اب پریٹکو کے لیے آکرشن کا کندر بنا ہوا ہے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے رہتے ہیں